ایک لے کر آئے تھے صحابی رات پر جب حضور نے غضوہِ تموک کے موقعے پر جب کہا کہ اب بڑا اختڑا وقت آگیا ہے اب بڑا ایک لشکر لے کے جانا ہے اس کے لئے سادو سامان چاہیے سواریاں چاہیے رسد چاہیے اب جو کچھ جے سکتے ہو دو اللہ کے راستے پر تو ایک بیچارے صحابی تھے انساری ان کے بار کچھ نہیں تھا جیسے کہ ایک دیلی دہاری دار مزدور بس جو دن بر کام کیا تو اپنے بار کچھوں کے لئے کچھ چیز فراہم ہو گئی اب انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے کہا ہے قرچ کرو اللہ کے راستے پر ساری رات محنت کی ایک باغ میں جو ہے وہ پانی کھینچ کھینچ کر پوئے سے اور وہ باغ کو سراب کرتے رہے صبح کو اس نے باغ کے مالک نے کچھ خجوریں دے دی یہ وجرت تھی ان کی اس میں سے آدھی جا کے گھر والوں کو دے دی آدھی علاقے حضور کی خدمت میں پیش کر اب تھٹھے اڑے گناہ پر تین بیٹھے ہوئے تو چودری وہاں پہ ہاں جی ہاں ہاں یہ ان کے ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم سر ہوئی نہیں سکتی وہاں واقعہ کیا کہنے جب مذاہ کھڑ رہا ہے حضور نے ان کی یہ دوختیر کی کہ فرمایا ان کھجوروں کو یہ سارا دھیر جو پڑا ہوا ہے مالو اسباب کا اس کے اوپر بکھیر دو اس لیے کہ اللہ کی میزان میں اس سارے دھیر پر باری ہیں یہ کھجوریں جو یہ لے کر آیا اس کی بزیر رکھوں کو پڑا ہوا ہے کہ